بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاتب محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ آج میں اس ٹیم فیصل ٹون اے بلوک میں کھڑا ہوں بہت ہی خوبصورت سیکٹر ہے بہت نیر ٹو سلامباد موٹر وے کے پاس ہے اور ان فیچر اس کو انٹرچینج ملے گا کشمیر آئیوے سے اس حساب سے یہ بہت ہی اچھا ہے آج میں آپ کے گھر وزٹ کرانے آئے ہوں فیصل ٹون اے بلوک میں گھر ہے پینتیس پینٹ کا اور آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو اس کے گھر کے بارے میں ساری انفرمیشن بھی ملے اور اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ہے جی اس کا گھر اپنا فرنٹ ایلیویشن فرنٹ ایلیویشن کی اگر میں بات کرو تو بہت ہی خوبصورت کر کے انہوں نے دیزین کیا گیا فرنٹ ایلیویشن ہے کلر سکیم ٹوز کلر سکیم رکھی گئی ہے اور وینڈوز بھی دیکھیں بہت ہی اچھا گلاس لگا ہوا اسی طرح چھوٹا تھا یہ لون ہے اور ساتھ ہی ہے اگر میں گلی کی بات کرو تو گلی کافی چوڑی گلیاں ہیں یہاں پہ بھی اور آپ کو اور بلکل یہ مین گیٹ کے بلکل پاس ہے بہت دور نہیں ہے دوسری تیسری گلی میں ہیں اگر میں یہ لوئے آلے گیٹ کی بات کرو تو یہ بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت کر کے بنائے گیا ہے اگر میں اس کے ریمپ کی بات کرو تو ریمپ میں بھی دیکھیں بہت ڈیفرنٹ کلر کی ٹیل لگا گے بلک اور ریڈ کلر کی ٹیل لگا گے بہت خوبصورت کیا گیا ہے آئیں اندر سے وزر کرتے ہیں یہ ہے جی اس کی کار پارکنگ کار پارکنگ کی میں بات کرو دیکھیں دو پیرلر گاڑیاں کھڑی ہو تکتی ہیں لائٹنگ لگی بھی ہیں خوبصورت تکلی یہاں پہ بھی کام ہوا ہوا ہے اور یہ دو گیٹ ہیں ایک میں مین ڈور ہے اور یہ درائنگ روم کا ہے نیچے والا اور یہاں پہ آپ کا پانی والا ٹینک ہے یہاں پہ آپ پانی سور کر سکتے ہو واتر بور ہوا ہوا ہے اور سپلائی بھی آتی ہے اور واتر بورنگ بھی ہے ہم سب سے پہلے اندر چلتے ہیں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے رائٹ سائر پہ سیڈی اوپر جاتی ہے ساتھ ہی کورڈر روم ہے چھوٹا سا اور یہ مین گیٹ ہے لکڑی کا بہت ہی سولٹ لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے دیزائنگ بھی دیکھیں بہت اچھی ہوئے لکڑی کا کام بھی سولٹ اور مضبوط گیٹ لگا ہوا ہے اور یہ مین ڈور ہے جب یہ ڈور بند ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک ڈور یہ ہے جو گرانڈ پورشن پہ جاتا ہے یہاں سے آپ اوپر چلے جائیں گے یہ لوگ ہو جائے گا گرانڈ والوں کے لیے اور یہ دونوں کا کامن ہو جائے گا تو آئیں ہم سب سے پہلے گرانڈ پورشن وزرڈ کرتے ہیں جیسے ہی میں گرانڈ پورشن میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے رائٹ سائر پہ درینگ روم ہے یہ سٹنگ اریہ ہے یہاں پہ یہ خوبصورتی کے لیے والپے پر لگایا جاتے ہیں لائٹک لگائی بھی ہے خوبصورتی کے لیے اور یہ ہے ایل سیڈی کے لیے پراپر جگہ یہاں پہ آپ اپنے ضرورت کے گلدستے کوئی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس کو خوبصورت کرنے کے لیے اور یہ ایک بیڈ یہ ہے اور ایک بیڈ یہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کچن وزرڈ کراتا ہوں یہ ہے جی اس کا کچن یہ داس لگا ہوا چولا لگا ہوا یہ ماربل لگا ہوا ہے آپ کا سلائب جو ہے ماربل کی ہے ریک بنے ہوئے ہیں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ برطن دھونے کے لیے ہے اور یہاں پہ آپ اپنے اون وغیرہ ہر چیز یہاں رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ برطن وغیرہ رکھ سکتے ہیں پورا ریک بنا ہوا یہاں پہ یہ اپنا اس کا گرونڈ کا کچن ہے ابھی ہم چلتے ہیں گرونڈ کے پہلے بیڈ میں جیسے ہی میں بیڈ پہ انٹر ہوتا ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ ماری ہے یہ یہاں پہ لسانی کی شیٹ لگی ہوئی ہے بہت اچھی شیٹ ہے اور ساتھ یہ میرے لیپ سائٹ پہ یہ ویڈوز ہے اور یہ ایک گیٹ ہے جو باہر جاتا ہے یہاں پہ آپ گیزر بغیرہ یہاں پہ آپ کے آؤٹڈور لانڈری بغیرہ کپڑے دھونے کے لیے اور یہ اس کا واش روم ہے واش روم میں بھی دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کی دوسرے بیڈ پہ یہ ہے جی گراؤنڈ پورچن کا دوسرا بیڈ یہاں پہ دیکھیں وینڈوز لگی بھی ہے وینٹی لیشن کے لیے کیونکہ دکھ چھوڑی بھی ہے سینٹر میں بائی لاز جو ہوتا ہے اس کے احساب سے چھوڑی بھی ہے پلاسٹر کی لگی بھی ہے شیٹ کبھی خراب نہیں ہوگی لیکن یہ خوبطورتی کے لیے لگائی گئی ہے اور اگر میں اس کی بات کرو علماریوں کی تو یہاں پہ یہ دیکھیں علماریاں بنی میں یہ کافی بڑی علماریاں ہیں آپ اپنے ضرورت کے کپڑے اسٹری کر کے رکھ سکتے اور یہ اس کا واش روم ہے یہ ہے اس کا گراؤنڈ پورچن کا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی اگر میں بات کروں تو یہ دیکھیں اپنا یہ گیٹ ہے جو باہر سے آپ کا ڈریک گیسٹ یہاں پہ آئے گا اور یہ وینڈوز ہے لائٹ فنوس ملپنکھے ایک ایک چیز کا خیار رکھا گیا یہ تھا گراؤنڈ پورچن جو ہم نے آپ کو وزر کر آیا ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورچن آئیں ہم اپر پورچن وزر کرتے ہیں اس ٹیم میں اپر پورچن پہ پہنچ چکا ہوں یہاں پہ ایک 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 روم ہوتا ہے اپر پورچن پہ جو کار پارکنگ پہ بنتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ روم دکھاتا ہوں آئیں یہ ہے کار پارکنگ کے اوپر جو ایک 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 روم ہے یہاں بڑا روم ہے کافی گیسٹ کے لیے بھی ہے اگر آپ کا سٹڈی روم بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کی علماریاں بنی ہوئی ہیں اور یہ اس کا واش روم ہے ڈیفرنٹ کلر کی واش روم میں بھی ٹیل لگی انگلیش سیٹ لگی لگا ہوا ہے شاپر لگا ہوا ہے ارزاس فہن لگا ہوا ہے ابھی میں اپکا اس کا اپرپورشن کا ڈرائنگ روم بزرٹ کراتا ہوں جیسے ہم انٹر ہوتے سیڈی سے بلکل سامنے جو گیٹ ہے یہ ڈرائنگ روم کا ہے اور یہ ہے ڈرائنگ روم دیکھیں اس کو بھی خوبصورت کرنے کے لیے یہ والپے پر لکڑی کا پیس لگا گے پورا فرم بنایا گیا ہے ایتھی طرح یہ بھی بنایا گیا ہے یہ ہے وینڈوز ونٹیلیشن کے لیے بھی ہے گریل لگی بھی ہے سیفٹی کے لیے اور اگر میں سیلنگ کی بات کروں تو سیلنگ بھی ڈیفرنٹ کلر میں اور لائٹنگ بہت پیاری کر کے لگائی گئی ہے یہی سے ہم ابھی سیٹنگ ایریے میں چلے جاتے ہیں اس ٹیم ہے سیٹنگ ایریے میں آگیا ہوں اور سیٹنگ ایریے میں دیکھیں یہ ساری وال پہ خوبصورتی کے لیے لائٹنگ وال پیپر لکڑی کا کام پورا ایک خوبصورت کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا یہ لسے ڈی کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ہے کمرہ ایک بیڈروم یہ ہے ایک بیڈروم یہ ہے یہ ونٹوز رکھی گئی ہے ڈاک سے اور یہ ہے کچن اور یہ ہے مین ڈور آپ کے گھر میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچن وزٹ کراتے ہیں اپر پورشن کا جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے سامنے بلکل چولہ لگا ہوا ارزاس لگا ہوا ہے ریکس بنے میں یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ برتن دونے کے لیے سنک لگا ہوا یہاں پہ بھی بغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ اپنے برتن بغیرہ رکھ سکتے ہیں میں بھی ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو بیڈ ویڈر کراتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بیڈ ویڈر کراتا ہوں وہ پر پورشن کا یہ دیکھیں کافی بڑا بیڈ ہے یہاں پہ آپ وال پہ بہت اچھا کلر ہوا والا لائٹ لگی ہوئی ہے یہ ہے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے اور گریل لگی ہوئی ہے سیفٹی کے لیے یہ جیسا میں نے بتایا تھا گیٹ بائر جانے کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو باہر کا کوئی آؤٹڈور کا کام ہو تو آپ کر لیں اسی طرح اگر میں علماریوں کی بات کروں تو یہ دیکھیں دروازے کے ساتھ ہی بیک ٹھائٹ پہ علماریاں ہیں یہاں پہ آپ اپنے ضرورت کے کپڑے رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں بات کروں تو یہ واش روم ہے واش روم میں بھی ڈیفرنٹ کلر کی سب واش روم میں ٹیل لگی بھی ہے شاور لگا بھا ہے انڈین سیٹ لگی بھی ہے انگلیش سیٹ لگی بھی ہے اسی طرح ہی سپاس بیسن لگا بھا ہاتھ دونے کے لیے ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورشن کے تیسرے بیڈ میں آئیں اپر پورشن کا تیسرا بیڈ وزٹ کراتا ہوں میں جیسے انٹر ہوتا تو میرے رائٹ سیڈ پہ وینڈوز لگی بھی ہیں جیسے منٹیلیشن کے لیے بھی ہے اور خوبصورتی کے لیے بھی ہے اور اسی طرح ہی سیلنگ کا کام دیکھیں ڈیفرنٹ ہوا ہوا ہر کمرے میں سیلنگ کا کام نئے طریقے سے ہوا ہوا ہے اسی طرح علماریوں کا کلر بھی ہر علماری کا کلر ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے بہت ہی اچھا کلر ہے ہینڈل بہت اچھے لگے ہو یہ اس کا واش روم ہے واش روم میں بھی ڈیفرنٹ کلر کی آس فین لگا ہوا ہے مر ایک ایک چیز کا خیار رکھا گیا ہے گھر کے اندر سٹنگ ایریے کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں سٹنگ ایریے میں فنوس کتنا خوبصورت پنکھے سیلنگ ایک دو پنکھے لگے ہوئے ایک فنوس لگا ہوا لائٹنگ بہت اچھی لگی ہوئی ہیں آئیں ہم آپ کو ابھی اس کی چھت وزٹ کراتے ہیں یہ ہے جی چھت اور یہ ایک سرمنٹ روم ہے یہاں سمان کافی پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ واش روم بھی ہے سرمنٹ کے لیے پراپر ایک روم ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو فیصل ٹون بلوک اے میں جو سلامباد کے بلکل قریب سیکٹر سوسائٹی ہے میں نے آپ کو گھر وزٹ کر آیا امید کرتے ہیں یہ گھر آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ کی اگر میں بات کرو تو اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار کروڑ پیا مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمنٹس کریں یا میرے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطالق جتنی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ